گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری آیا دتیں بھی چھوڑایا الہی بری آیا دتیں بھی چھوڑایا اللہ علیہ وسلم دوڑا زانی گمراہ پیشوہ شرابی ماباک کا نافرمان چغل خور جھوٹی گوائی دینے والا زکاة نہ دینے والا سود خور ظالم اور بے نمازی مگر یہ کہ بے نمازی کے لیے عذاب جو ہے وہ دونہ ہوگا اور قیامت میں اس غل میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے ہوں گے اور فرشتے اس کے چہرے اس کی پشت وغیرہ پر مار لگا رہے ہوں گے اور جنت اس سے کہے گی کہ تُو نہ مجھ سے ہے اور نہ میں تُجھ سے اور جہنم کہے گا میں تُجھ سے ہوں اور تُو مجھ سے ہے میرے قریب ہو جا قسم خدا کی یقیناً میں تجھے شدید ترین عذاب دوں گا اس وقت اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اور وہ تیز رفتار تیر کی معنی جہنم کے دروازے میں داخل ہوگا اور اس کے دماغ پر ہتھولے مارے جائیں گے اور جہنم کے اس درجے میں ہوگا جس میں فرعون حامان اور تارون ہوں گے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا دھکانا ایک دن مو خدا کو ہے دھکانا ایک دن ابن غفلت میں گوانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آپ غور کیجئے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نماز کو آج متقسمتی سے مسلمان تقریباً فراموش کر چکا ہے اس کا نا پڑنا سب سے زیادہ گناہ کا مجیب ہے اور بائی سے عذاب ہے آہ آج کل نماز کی اہمیت تو بضائع نظر ہی نہیں آرہے ہیں انہیں اگر کسی کی لوگ تعریب بھی کریں تو اس میں نماز کا کوئی دخل نہیں ہوتا مثلا فلا شخص بہت اچھا ہے بہت امدہ آدمی ہے ارے بھائی وہ نماز بھی پڑتا ہے صحیح وہ نماز نہیں پڑتا ہے بہت ہے بڑا سخی بہت پیار آدمی ہے یعنی نماز نہ پڑنا یہ کوئی معاذ اللہ اب عیب ہی نہیں سمجھا جاتا اور لوگ خامخہ بلا کسی وجہ کے نماز کو ترک کر دیتے ہیں ان کو احساس ہی کوئی نہیں حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا اگر یہی صحیح ہوئی تو باقی آعمال بھی درست ہوں گے اگر نماز ہی صحیح نہ ہوئی تو باقی آعمال بدرجہ اولا خراب ہوں گے تو میرے پیارے سوائیوں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی نے نماز کی بڑی سخت تاقید فرمائی ہے اور قرآن میں سیکڑوں مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے اور جگہ جگہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے چنانچہ میں آپ کو سورہ المدستر سے دو ایک آیات مقدسہ سناتا ہوں جس میں نماز کا ذکر ہے اور بے نمازی کی صدا اس میں بیان کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہے مجرموں سے پوچھتے ہیں تمہیں ایک چابات دو زخمیں لے گئی وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو نمازوں کو قضا کر دیتے ہو اس آیت مقدسہ میں اپنا انجام دیکھ لو کہ اگر پروردگار ناراض ہوا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے تو بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم اور جہنم کیا ہے جہنم اللہ تعالی کے قہر و غزب کا ایسا مظہر ہے کہ آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا روتے روتے یہ حال تھا کہ فرما رہے تھے کہ اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا ایک شاک سے میوہ کھاتا پھر اڑ کر دوسری شاک پر بیٹھتا نہروں سے پانی پی لیتا اے کاش میں انسان نہ ہوتا جو جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ میں سنتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ انہو روتے روتے فرمانے لگے ہائے افسوس کہ میں انسان بنا اے کاش میں کوئی دنبا ہوتا مجھے خوب چلا پلا کر فرمان کیا جاتا پھر مجھے سبا کر دیا جاتا کچھ گوشت درہ کھالی آ جاتا اے میرے بھائیو آپ ایمان سے بتاؤ اگر اللہ اور رسول کی ناراضگی کا ہمیں احساس ہوتا تو کوئی مسلمان کبھی نماز قضا کرتا ہرگز نہ کرتے لیکن آج میرے خیال میں پچانوے یا چھانوے فیصد مسلمان نماز نہیں پڑھتے چار پانچ فیصد مسلمان نماز پڑھتے اور اس نے بھی بھاری اکثریت نماز پڑھنا جانتی ہے سیکھنے کی اسے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہی نہیں تو امیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرا کوئی بھائی نماز ترک نہیں کرے گا اور یہ بھی وضاعت کر دوں جتنی چھوٹییں بالغ ہونے کے بعد وہ اب سے نیت کرنے کے باوجود وہ معاف نہیں قرضہ جو ہے وہ بہرالقرضہ ان تمام نمازوں کو آپ کو قضا کرنا ہوگا ابھی ابھی سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور عہد کریں کہ یا اللہ میری جتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں میں اسے ادا کر لوں گا اور یہ قضا کرنے کا جو گناہ مجھے ہوا اے اللہ تو مجھے معاف کر دیں تو آپ قضا کرنے کا جب عزم کر لیں گے کہ میں اس کو پڑھ لوں گا تو اب انشاءاللہ اس کی رحمت سے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر قضا کرنے کا آپ نے عزم نہیں کیا تو پھر وہ بات الگ ہے کہ یہ توبہ نہیں ہوئی اس لئے سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور ضرور توبہ کر لیں کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا جو ہماری مطلب کوتائیاں ہوئی ہیں ان کو ضرور اللہ تعالی بخش دے گا تو سارے اسلامی بھائی ہاتھ رکھا کر اس بات کا عہد کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہماری کوئی نماز تضار نہیں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی پھڑو سنت قبلیات پڑھیں پڑھوں سنت قبلیات پڑھیں ہوں سارے نوافل ادایا الہی ہوں سارے نوافل ادایا الہی عمل کا حجزبہ عطایا الہی عمل کا حجزبہ عطایا الہی دشوط تلاوت لدود عبادت رہوں با بزو میں صدایا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں تھا شعانہ دعایا الہی ہوں اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ہوں اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقید بنایا الہی مجھے متقید بنایا الہی عمل کا حجزبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی بری آدتیں بھی چھوڑایا الہی بری آدتیں بھی چھوڑایا الہی دلند 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 موسیقی